جی تو اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گا کہ آپ کس طریقے سے پروپرٹیز کو یوز کرتے ہیں لائی وائر میں یعنی کہ آپ نے ویریبلز وغیرہ ریڈ کرنے ہو اور انفرمیشن شو کرنے ہو جیسے لوپ کرتے ہیں اسی ویریبل کے دورے اس میں ڈیٹا سٹور کرانو یا پاس کرنو تو وہ کیسے کرتے ہیں وہ کرنے سے پہلے میں ایسے کرتا ہوں کہ اس کو تھوڑا کلین اپ کر دے تو سارے پروجیکٹ کو میں لائی وائر پر کنورٹ کر دیتا ہوں یہ کرتا ہے کہ جتنے بھی ہم نے یہاں پہ یہ نام وغیرہ لکھے ہوئے تھے ڈیش بورڈ لائی وائر میں یہ سارے ہم ریموف کر دیتے ہیں یہاں سے اور جتنے بھی ہم نے یہ باقی بنائے ہوئے تھے یہ بلاغ والا یہ بھی میں ریموف کر دیتا ہوں یہاں سے ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے اس کے ایک تو ویو بھی ڈلیٹ کرنا ہوتا اور یہاں سے آکے create بلاغ والا یہ بھی ہم ڈلیٹ کر دیتے ہیں پوسٹ والا ہم رکھیں گے اس میں ایشو کوئی نہیں ہے اور یہاں پہ جو ہمارا welcome ہے اس کو بھی ہم ختم کر دیتے ہیں welcome کے جگہ ہم بناتے ہیں home کا live wire component تو یہاں پہ php artisan make live wire home simple ٹھیک ہے اور یہاں پہ آکے اب اس کو change بھی کر دیتے ہیں یہاں پہ home کو return کر دیتے ہیں تو home class یہاں پہ right click کر کے اس کو import بھی کر لیں home میں آکے میں یہاں پہ کر دیتا ہوں welcome to home چھا یہ ہو گیا میں یہ کرتا ہوں کہ جو ہم نے layout بنایا تھے ان میں جو ہمارا data آئے گا اس کے اوپر میں تھوڑی styling کر دیتا ہوں تو اس کو میں ڈیوین میں آئیڈ کر دیتا ہوں اور اس کے اید گردے تو max w 3xl اور margin auto تاکہ یہ center میں آ جائیں اور اس کے اندر padding بھی آئیڈ کر دیتے ہیں اس کو same کو copy کر لے تو میں یہاں پہ live wire کیا یہاں پہ component میں بھی اس کو paste کر دوں گا اب جیسی home پہ ہم آئیں گے تو یہ دیکھ سکتا ہے کہ home والا جو یہاں پہ show ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کے پر styling apply ہوگی یہ یہاں پہ center میں آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہم نے 3xl auto کی ہے وہ بھی کام کر رہا ہے اب جو ہمارا main topic تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے اس میں value کی اس طریقے سے read کرانی ہوتی ہے میں یہاں پہ کیا کروں گا کہ جو ہمارے template کی file ہے اس کو بھی open کر لوں گا اور یہاں پہ آ کے home page کو بھی right side پہ open کر لیں گے ایسے زیادہ اچھا رہتا ہے کہ آپ ایک side پہ اس کی file open کر لیں دوسرے side پہ controller open کر لیں اب اگر ہم نے data pass کرنا تھا ساتھ تو ہم یہاں پہ کیا کرتے تھے کہ view کے ساتھ اس کو اس طریقے سے pass کرتے تھے name لکھ دیتا ہوں میں اپنا یہاں پہ اور یہاں پہ آ کے ہم اس کو name کو pass کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہم normally اس طریقے سے کرتے تھے یہاں پہ میں home پہ آؤں تو یہاں پہ میرا نام لکھا گیا welcome to home اعمل لیکن یہاں پہ ایک problem یہ ہے کہ اگر میں name کو change کرنا چاہوں تو میں change نہیں کر سکتا اس کو update کرنے کا کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں ہے تو زیادہ اچھا طریق ہے کہ آپ یہ والا convention آپ use نہ کریں آپ نے use کرنی ہے laravel live wire کی properties تو وہ کرنے کے لئے پہلے میں آپ کو اس کے documentation دکھاتا ہوں یہاں پہ آپ آئیں گے documentation پہ یہاں پہ آپ نے essentials پہ آکے یہاں پہ click کرنا properties کے اوپر یہاں پہ جتنی بھی اس کی properties ہوں گی اس کے بارے میں اس کے types آپ کو مل جائیں گی یہاں پہ basic جو ہے وہ یہ ہے یہاں پہ primitive types پہیں گے یہاں پہ آپ کو ملیں گے کہ آپ پہ یہ pass کر سکتے ہیں string pass کر سکتے ہیں integer floating booleans یا null بھی آپ چاہیں تو وہ بھی pass کر سکتے ہیں کوئی value نہیں دیں گے تو وہ null ہوتا ہے اب یہاں پہ اس کو لکھیں گے کیسے آپ نے پہلے یہاں پہ declare کرنی ہوتی ہے public میں public اب میں چاہتا ہوں یہاں پہ name آجائے تو public میں name لکھ دیں گے اور name اب یہاں پہ یہ خالی ہوگا یہ null ہے کچھ بھی یہاں پہ نہیں لکھا ہوئے گا یہاں پہ اگر آپ دوبارہ آکے test کریں اس کو refresh کرتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں لکھا ہے کیونکہ یہ null ہے اب میں اگر یہاں پہ اس کے اندر پہلے سے property pass کرنا چاہوں تو یہاں پہ میں آکے لکھ دیتا ہوں ایمر تو یہاں پہ یہ pass ہو جائے گی اس کو refresh کروں گا یہاں پہ یہ ایمر pass ہو گی ہے لیکن اب ہمیں یہاں پہ ایک option مل گیا ہے وہ یہ ہے کہ میں چاہوں تو اس کی variable کی type کو change کر سکتا ہوں یعنی کہ کسی button پہ click وغیرہ کرنے سے next video میں ہم counter بنائیں گے تو اس میں آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے گی ٹھیک ہے اب میں چاہوں تو اس کو change کر سکتا ہوں لیکن جو میں نے یہاں پہ value pass کی تھی ساتھ وہ change نہیں ہو سکتی وہ آپ نے ایک دور پاس کر دی ہے تو name کا variable وہ وہیں کہ وہی رہے گا اس کو آپ name کو change نہیں کر سکتا جیسے view میں ہوتا ہے آپ type کریں تو سامنے اگر آپ نے اس کو یہاں پہ جیسے ہم نے اس کو call کیا تو اس طریقے سے call کریں گے تو وہاں پہ وہ variable کی value change ہوتی بھی نظر آئے گی آپ کو اس میں بھی ہو سکتا ہے اس طریقے سے لیکن اگر آپ اس کو view میں pass کرتے ہیں تب ہی نہ ہوتا اچھا اس کے علاوہ کافی سارے اور بھی طریقے ہیں یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں total zero یہاں پہ آکے لکھتے ہیں total اب یہاں پہ دے سکتے ہیں کہ میں نے home save نہیں کیا تھا تو مجھے کہہ رہا تھا کہ یہاں پہ total کا error ہے یہاں پہ variable pass کیا لیکن یہاں پہ اس time pass نہیں ہوا تھا اگر آپ نے variable pass نہیں کیا تو آپ کو کہے گا undefined variable اب ہم نے pass کر دیا اس کو refresh کریں گے تو یہاں پہ دکھا رہا ہے کہ ہمیں amr اور total zero کیونکہ ہم نے یہاں پہ zero pass کیا ہوتا ہے اس کی value آپ change کریں بے شک change کریں گے تو یہ اسی لحاظ سے یہاں پہ show کرے گا ٹھیک جی تو یہ طریقہ اس طریقے سے آپ properties کو لکھیں گے اگر کوئی available نہیں ہے تو آپ کو error دے دے گا کہ variable undefined تو آپ یہاں پہ آکے public کے تو اس کو define کر سکتے ہیں آپ چاہے تو بغیر دوبارہ اس کو define کی یہاں پہ اس طریقے سے بھی اس کو کر سکتے ہیں آگے چل کے ہم پڑھیں گے bulk assignment یعنی کہ بہت سارے variable بغیر اس طریقے سے لکھے یہ کافی سارا جو نا complex ہو جاتا اگر آپ کے پاس کافی ساری values ہیں تو بہت سارا آپ کو یہاں پہ لکھنا پڑے گا تو کافی سارا لکھنے variable declare کرنے کے بجے آپ bulk میں کر سکیں گے آگے چل کے ہم جب life cycle hooks پڑھیں گے تو اس کے اندر میں آپ کو explain کروں گا کہ وہاں سے اس طریقے سے آپ اس کو assign کریں گے